پیچھلے دو لیسنز میں ہم نے آٹو ڈسک سکیچ بک کے انٹرفیس کا جائزہ لیا اور کچھ جو ہمارے پیلٹس آ رہے ہیں یا ان کے بارے میں دیکھا کہ ونڈوز کے ڈراب ڈان منیو سے آپ ان کو ہنڈل کرتے ہیں یا آپ یہاں سے بھی ان کو آن یا آف کر سکتے ہیں لیگون کو ہم نے اپنے آف کر دیا اب یہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارا جو ورک ایریا ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ کس طرح سے کریٹ ہوتا ہے کس طرح سے اس کے سائز اور ریزولوشن کو آپ دیٹرمنن کرتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ دیکھیں یہ ایک ورک ایریا ہمارے پاس کریٹ ہوا ہوا ہے ہم فائل کے ڈراب ڈان منیو میں جا کے نیو کی آپشن پہ کلک کرتے ہیں ہم نے کلک کیا تو اس نے پوچھا کہ کیا یہ آپ پہلے جو کام چل رہا ہے اس کو آپ سیف کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے یہاں کوئی کام نہیں ہوا ہوا ہم اس کو سیف نہیں کرنا چاہتے ہم نے نو پہ کلک کیا تو ایک نیا ورک ایریا کریٹ ہوا لیکن اس نے ہم سے پوچھا نہیں کہ آپ کو کس سائز کا چاہیے یا کس ریزولوشن کا چاہیے تو خود سے یہ کریٹ کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا ماوس کی ویل کو رول کر کے زوم آؤٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کی وائیڈ سکرین آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اسی طرح کا وائیڈ ورکنگ ایریا یعنی چوڑائی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبائی کم ہے چوڑائی زیادہ ہے جیسا کہ آپ کی سکرین کی ہے اسی طرح سے یہ خود سے کریٹ ہوا لیکن سکیچ بک نے ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کتنی ہائٹ اور کتنی ویڈ چاہیے ایسا کیوں ہوا اور اگر آپ کو اپنی سائز کا ورک ایریا بنانا ہے تو وہ کس طرح سے بنانا ہے اور سے سمجھیں گے جب ہم فائل کے ڈراب ڈاؤن منیو میں نیا ورک ایریا creates کریں گے تو یہ آپ کی سکرین سائز کا جس سائز کے اوپر آپ نے سکیچ بک کو open کیا ہوا ہے اس سائز کا ورک ایریا خود سے create کر دے گا دیکھیں zoom آؤٹ کریں یہ جتنی آپ کی سکرین وائیڈ ہے اتنا ہی اس نے یہ وائٹ ورک ایریا دیا ہے بلکل اسی سائز کا جس سائز کا کہ آپ نے اپنے سکیچ بک کو open کیا ہوا ہے اور یہ ورک ایریا کی جگہ اس کے پاس available ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ وہی سائز چاہیے جیسا کہ آپ کی سکرین کی ویٹت ہے آپ اس سائز کو اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کی ریزولوشن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ایمیج کے ڈراب ڈاؤن مینیوں میں آئیں گے ایمیج سائز کی اپشن کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ڈائلوگ باکس ہمارے پاس آ گیا کیونکہ بیسک اپشن کے ساتھ ہے لیکن یہ دیکھر آپشن میں اس طرح کا ڈائلوگ باکس ہمارے پاس آگر وائز آتا ہے کیونکہ ہم اپنی ڈاکیمنٹ کو کرتے ہوئے پیرامیٹرز ڈیفائن کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکسل کی ویلی اس کے ساتھ ویٹت اور ہائٹ اور ڈاکیمنٹ سائز کے ساتھ ویٹت اور ہائٹ آپ کو اویلیبل ہے آپ انچز میں دینا چاہیں پکسل کی ویلی اس سے چینج ہو جائے گی کیپ پروپورشن کو آپ آف کر دیں تاکہ آپ اپنی مرضی کی مطابق سائز یہاں دے سکیں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ہمیں سیون انچ بائی سیون انچ کا ورکیلیا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکیمنٹ میں سائز کی آپشن میں ویٹت اور ہائٹ میں سیون سیون انچز دے دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکسل دیمنچنز میں ویٹت اور ہائٹ سیون انڈڈ سیون انڈڈ ایڈ جیسٹ ہوئی کیونکہ پکسل کی ویلی اس کے ساتھ ہے پرسنٹ کر دیں گے تو پرسنٹ کی ویلی کے ساتھ آئے گا لیکن سیون انچ کے ساتھ سیون انڈڈ پکسل کی ویلی کیوں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ریزولوشن بھی ہنڈڈ ہے یعنی یہ گرون فگر ہے اس ورaskہ سیون انڈڈ کی ویلی سیون انچز کے ساتھ آ رہی ہے یعنی ایک انچ بائی ایک انچ میں ہنڈڈ پکسل کی ریزولوشن آپ نے یہاں دی ہوئی ہے اگر ہم اس ہنڈڈ کی ویلی کو کو یہاں سے 200 کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ملٹی پلائٹ بائی ٹو پورٹین ہنڈ کی ویلیو آگئے کیونکہ یہ 200 پکسل پر سکوئر انچ کا کاؤنٹ یہاں آگیا ہے اگر آپ 150 کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فگر ایک آرنگلی چینج ہو گیا تو آپ کی پکسل کی ویلیو ویٹ تھو ہائٹ کی ہے یہ چینج ہوگی ایک آرنگلی کے آپ نے ریزولوشن کتنی دی ہوئی ہے ہم دوبارہ سے ہنڈرڈ پہ آ جاتے ہیں دوکیمنٹ کی ویٹھ ہم نے سیون انچ ہائٹ ہم نے سیون انچ کر دی ریزولوشن وان ہنڈرڈ ہے اور پکسلز ایک آرنگلی سیون انڈرڈ بائی سیون انڈرڈ پکسلز کا آپ کا یہ ورک ایریا تبدیل ہو جائے گا جب ہم اوکے پہ پر پریس کریں گے اس وقت ہماری ہائٹ و ویٹھ کم او بیش ہے اوکے کیا تو آپ نے دیکھا زوم آؤٹ کریں سیون انچ بائی سیون انچ کا ورک ایریا آپ کا موڈیفائی ہو گیا اب اگر ہم فائل کے drop down menu میں new کے option پہ جائیں وہ دوبارہ سے ہم سے پوچھا ہے کیا آپ نے save کرنا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے save نہیں کرنا دوبارہ سے روبر کے لیے create ہوا وہ screen کے size کے لحاظ سے تھا ہم image کے drop down menu میں گئے image size میں گئے ہم نے keep proportions کی option کو off کیا اور یہاں ہم نے seven انچ بائی five انچ یا ہم width five انچ کر دیتے ہیں اور height seven انچ کر دیتے ہیں accordingly آپ دیکھ رہے ہیں کہ pixels کی value کے ساتھ اس کی height width change ہو گئی hundred pixels پر square inch کی resolution ہے اس اتوار سے اس document کا size بلکل افتدائی طور پر 1.33 mb ہوگا اگر آپ دیکھیں ہم جیسے اچھی resolution کے لیے کام کرنے کے لیے minimum 300 dpi رکھتے ہیں تو یہاں 12 mb کا آپ کا صرف blank canvas ہوگا ہم دوبارہ سے اس کو hundred کر دیتے ہیں اوکے پہ کلک کیا تو آپ نے دیکھا فوراں سے آپ کی width height accordingly change ہو گئی تو آپ سمجھ گئے کہ آپ نے اپنے work area کو کس طرح image size میں جا کے اپنی مرضی کے size کے مطابق adjust کرنا ہے اور جب آپ فائل کے drop down menu میں جا کے new کی option سے نیا work area create کریں گے تو یہ کس size کا آئے گا یہ آپ کی screen size کا آئے گا لیکن آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق خود سے یہاں سے change کر لیں گے اب اگر آپ اپنے work area کو اپنی مرضی کا size دے چکے ہیں اور آپ canvas size change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ canvas size کی option ہے canvas size اور image size میں کیا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں canvas size میں آپ height اور width اپنی مرضی کی side پر extend کر سکتے ہیں جبکہ image size میں آپ جائیں گے تو overall image کا size change ہوگا اس میں کوئی direction دینے کی option آپ کے پاس نہیں ہے سمجھنے کے لیے ہم اسی work area کے image کے drop down میں آکے image size میں جا کے key proportions کے option کو ہم نے off کیا اور 5 inch by 5 inch کی value کے ساتھ ہم نے اس کو ok کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 5 inch by 5 inch کا ایک work area آپ کے پاس آ گیا اب اگر ہم اپنے اس stroke کو یہاں سے لیں color کوئی بھی ہم select نہیں کرتے لیکن ہم یہاں ایک line لگا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس side پہ ہم نے کچھ color کر دیا اب اگر ہم image size کو increase کریں گے overall image size increase ہوگا لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے اس stroke کے right side پہ کچھ work area مزید extend ہو جائے ہمارے پاس کچھ مزید area آ جائے اس پہ ہم کام کر سکے صرف سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں ایک color کیا ہے dark gray تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہاں extend ہوگا تو کیسا لگے گا canvas size میں آئے آپ دیکھ سکتے ہیں 500 by 500 pixels کی value کے ساتھ یہاں آ رہا ہے top down میں آئے تو آپ inches میں بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 inch by 5 inch کا آپ کا canvas ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ 0.5 inch اس کو ہم increase کر دیں یعنی 5 inch by 5 inch کے بجائے 5.5 inch by 5.5 inch اس کے height weight تو لیکن جو یہ extension ہے یہ ہماری اس direction میں آئے آپ دیکھیں یہاں ہم نے click کیا تو arrows آپ کو اس side پہ point کر رہے ہیں یعنی extension اس side پہ آئے گی ok کیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے extension اس side پہ آئے گی اب 5.5 inch by 5.5 inch کا آپ کا work area ہو گیا ہے پہلے یہ بالکل کنارے پہ تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.5 inch کا extension اس کو اس side پہ مل گیا ہے image size آپ کام شروع کرتے ہوئے adjust کر لیتے ہیں resolution اس کی height width لیکن اگر کبھی آپ کو بیچ میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ canvas size سے اپنے work area کو extend کر لیتے ہیں اور جس direction میں بھی extend کرنا چاہیں آپ یہاں سے extend کر سکتے ہیں List what's everything I'll do well 她 握 握 握 موسیقی